ہلو گارن ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اور انڈیا ورسل آسٹریلیا کے بعد آسٹریلیا نے کیا میسج دیا ہے انڈیا کو جیتنے کے بعد پکچر آسٹریلین جو کھلاڑی ہیں ان کی وائرل ہو رہی ہے کہ ورلڈ کپ کے اوپر پیر رکھ دیا انہوں نے مطلب جیت لیا اور اس کی کوئی عزت نہیں اتنی محنت کر کر جیتے ہیں ورلڈ کپ کو کوئی عزت نہیں تو اس کے اوپر کیا ہے ویڈیو وہ دیکھیں گے ہم اس کے لیٹس ڈارٹ بیر پیرو پر ورلڈ کپ آسٹریلین ٹی لیے ورلڈ کپ کی اہمیت کتنی ہے یہ آپ اس تصویر کو دیکھ کر اس کا انداز دیں ان کے پیرو پر ہے یہ ورلڈ کپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ تصویر میں ہاتھوں میں بیر ہے ایروگنس صاف چھلک رہا ہے شکل پر یہ میچل مارش ہے آسٹریلیا کے ہی کھلاڑی ورلڈ کپ ٹروفی پر انہوں نے اپنے پیر رکھے ہوئے جس ورلڈ کپ ٹروفی کے لیے تمام دیش ٹڑے دست دیش ٹڑے جو ایک طریقے سے آپ کے لیے کرکٹ میں بھگوان ہے آسٹریلیا ٹیپ کے لیے اس ٹروفی کی کیا امیعت ہے اس تصویر کو دیکھ کر ان کے پاس چھے چھے پہنچ گئی ہیں اس لیے کوئی عزت نہیں ہے کیا یہ ورلڈ کپ کا پان نہیں ہے کوئی اتنا سممان دیتے ہیں اپنے کٹ کو اتنا سممان دیتے ہیں کرکٹ ان کے لیے بھگوان ہے تو اس کے جو ایکپنٹ سے وہ بھی ہمارے لیے بھگوان ہے اس لیے ہم تو ماتھے پر لگاتے ہیں ٹروفی کو گوزہ گیرہ کی ٹروفی ہم نے جیتی تھی ہم اس کو چوم رہے تھے ہم ماتھے پر لگا رہے تھے ہم پیر تو نہیں لگاتے کم سے کب لیکن پھر بھی آسٹریلین ٹیم کے لیے لیکن کیا ہی بیعت ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بتائیے پیر اوپر آرام سے بجل مارچ جو ہیں ہاتھوں میں بیئر لیے ہوئے ایک بار تو یہ جیتے تھے جو جوتوں میں بیئر پی رہے تھے جس ٹروفی کے لیے بھگوان ہے اس طریقے سے اس کا اپمان کر رہے ہیں پیر رکھ رہے ہیں ہمیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم یہ ٹروفی اور یہ سمان ڈیجرب نہیں کرتی دیکھیں جو تصویریں ہمارے پیچھے ہیں جو ہمارے درشق دیکھ پائیں گے یہ جو تصویر ہمارے پیچھے ہیں جس طریقے سے مچل مارچ اس ٹروفی کا اپمان کر رہے ہیں پیر رکھ کر جس طریقے سے اس ٹروفی پر بیٹھے ہیں اس طریقے سے تو نہیں لگتا کہ وہ اس ٹروفی کے اقدار تھے کیونکہ ہماری ٹیم دس میچ جیت کے وہاں پہنچی تھی حالانکہ کل ہمارا دن نہیں رہا ہمارے دل ٹوٹ گئے ہمارا جو سپنا تھا چار سال کا کیا کہیں لیکن جو تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور خود اپنی سٹوریز پر لگا رہے ہیں اس ٹیلی آئی کھلا رہی ہمارے پاس بہت ٹروفیاں ہیں ہم نے ورلڈ کپ کس سے پہلے بھی پانچ پر لگیتے ہیں ہم کھلنے آئے کب کھلنے آئے تھے ہم نے مہت جیتے فائنل جیتا اور ہندوستان کو عراج ہے جیسے پیٹھا اس نے کہا تھا نا ایک لاکھ تیس آزار لوگوں کو میں شانت کروا دوں گا تو یہ گھمنڈ ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ گھمنڈ ہمارے یہاں ایک کار جیتے کنگارو ٹیم کوئی اپنا آپا چڑھا ایسا نشا کی ٹروفی کو اپنے پیڑ سے نہ پا ایسی چڑی خماری کی پار کی ساری مریادہ ہاتھ میں بیئر اور وال کپ کی ٹروفی کو پیروں تلے روندہ وال چیمپئن بن مچھل مارش اس قدر اٹھلائے شرمناک حرکت دیکھ کرکٹ فائنس بھی بوکھلائے زائرہ بھارت کے گھڑ میں کنگارو ٹیم نے ان سے ٹروفی چھین لی جس میں ٹریویس ہیڈ نے شاندار کھیل دکھایا لیکن وال چیمپئن بنتے ہی کنگارو پیر نے ساری مریادہیں توڑ ڈالی وہ چیمپئن بننے کے نشے میں اس قدر چور ہو گئے کہ انہیں اچھا مرے کا فرق تک محسوس نہیں ہو رہا خماری ایسی چڑھی ہے کہ بس اب تو بیان کے ساتھ ان کی حرکتیں بھی کرکٹ فائنس کو شرمندار آگ ببولہ کرنے کے لیے کافی ہیں پہلے تو ٹریویس ہیڈی ٹیم انڈیا کے کپتان روہ شرمہ پر شرمناک بیان دیتے ہوئے انہیں سب سے بدنصیب کھلاری بتا دیا اور اب تو وہ ٹروفی کا بھی سمبان نہیں کر رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے وال کپ ٹورنمنٹ میں تمام جد و جہد کی تھی اس کی جیتی جاکتی مثال دیکھنے کو ملی جب ایک تصویر نے فائنس کو خون کے گھونٹ پینے کو مجبور کر دیا جی ہاں یہ وہی ٹروفی ہے جس کو سرماتھے لگانے اور چھومنے کے لیے تمام کرکٹ کی ٹیم ایک سپنا دیکھا کرتی ہے سالوں محنت کے بعد بھی اس ٹروفی پر قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے وہی ٹروفی جیتنے کے بعد کنگارو ٹیم نے ٹروفی کے ساتھ جکیا وہ واقعی میں ان کی ایک شرناک حرکتوں میں سے سب سے بڑی حرکت کہی جا سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ یہ تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل بھی ہو رہی ہے اس تصویر میں آسٹریلیا کے آل راؤنڈر مشل مارش کے ہاتھوں میں بیئر ہے اور پیر کے نیچے وال کپ ٹروفی ہے مارش کی شرناک حرکت پر کرکٹ فرینس آگ بمولہ ہو گئے سوشل میڈیا پر کرکٹ فرینس نے مشل مارش کو خوب کھاری کھوٹی بھی سنائی اس ورلڈ کپ میں ٹروفی کو جو ٹیمیں آپ میں سرماتھے پر رکھتی ہے اسے چومنے کے لیے بیتاب رہتی ہے اور اگر وہ ٹروفی سے چوم جاتی ہے وہ آگوں میں نمی نہیں ٹھکتی ہے ٹروفی سے چوکنے پر سکھلاڑی ہی کمگی نہیں ہوتے وہاں کے فرینس بھی رو بیٹھتے ہیں ہاتھ میں اسے فرینس بھی رو بیٹھتے ہیں ہاتھ میں اسی ٹروفی کو اپنے پیرو تلے روندہ یہ کرکٹ کے اتحاس کا کالا چیپٹر ہی کہا جائے گا تو نکل کر آ رہی ہیں لیکن ایک تصویر نکل کر آئی ہے مچھل مارش مچھل مارش ورلڈ کپ کی ٹروفی کے اوپر پیر آرام سے رکھ کر فولڈ کی ہوئے بیٹھے ہیں اور ہاتھوں میں ایک شیمپن ہے بیر جو بھی کہہ لیجئے اپنے کوئی ایڈیا نہیں ہے تو اپنے وہاں بدھی کیا لگائیں لیکن وہ شاید بیر کی بوٹل ایک دکھ رہی ہے اور ورلڈ کپ کی ٹروفی جسے پانے کا سپنا ہر ٹیم ہر کھلاڑی کا ہوتا ہے اس کے اوپر پیر کو کروس کی اپنے پیر کے نیچے اسے رکھ کے نظر آنے اب سوشل میڈیا پر اس تصویر کو لے کر بحث شروع ہو گئی ایک بار یہ کہہ رہا ہے یہ ایروگنس کی انتہا ہے گھمنڈ کی انتہا ہے ٹروفی جسے پانے کا سپنا ساری ٹیم دیکھتی ہیں کرکٹ میں انام اس انام کے ساتھ یہ بدسلوکی ہے جو جائز نہیں ہے جو ان کی اوڈ کیا لینا بچہ مارش جو کر رہے ہیں وہ جیت کا اہنکار ہے کہ آپ ریگلر جیت رہے ہو ایک کے بعد ایک ٹروفی جیت رہے ہو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا آپ نے ایشس کو آپ نے ریٹین کیا ورلڈٹس چیمپینشپ جیتا یہاں جیتا سو چھے چھے ٹروفی لے لیا اب ان کے لیے ٹروفی آفی کی اتنی ویلیو نہیں رہے گے جس کو کہیں گلتی سے ایک ملتا ہے وہ اس کو رات کو سینے بلاوس ہوتا ہے جس کو روز مل رہا ہے ان کے لیے نورمل ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی مرضی ہے اب جیت کے لے یہ سیلیبریشن کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے ان کے لیے سوٹ کرتا ہو لیکن ورڈ کرکٹ میں ایک اچھا میسیج نہیں ہے اور اسے آئی سی سی کو سنگیان لینا چاہیے اس پر ٹروفی کے ساتھ جو بیہیوئر کیا گیا یہ دوسری ٹیموں کے لیے ہیمیلیٹنگ ہے اور انہیں ایک میسیج دینا چاہیے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں میچل مارش کی جو تصویر ہے اس کو لے کر ان پر ایکشن ہونا چاہیے کچھ لوگوں نے کہا سنسکار ونسکار ہوتے ہیں پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم کو نہیں ملی ہمارے پاس ہوتی تو شاید ہم سراخوب رکھتے لیکن پھر وہی سمجھ سے ہے کہ ہم کو نہیں ہوتا سو ہم کو لگا یار کہ دیکھا جائے کیا کرنا ہے مطلب آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے میچل مارش نے جو یہ کیا ہے یہ صحیح ہے غلط ہے اہنکار ہے گھونڈ ہے یا پھر ٹھیک ہے مطلب جو بات نکل کر آرہی کہ بھائی تو ورلڈ کپ کا اپمان آپ کو بتا رہے آسٹریلیا آئی والیباز میچل مارش کی تصویر وائرل ہو چکی ہے آپ میچل مارش نے انسٹاگرام پر اپنی تصویر پوسٹ کی تھی مجھے لگتا ہے کہ میچل باس کے پیر آپ کو نظر آئے کی یہ پیر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میچل کی اس تصویر سے کرکٹ فانس بہت ناراض ہیں کرکٹ پریمیو نے میچل کے طریقے پر سوال اٹھائے کی اس طریقے سے کیسے آپ سیلیبریٹ ادھو گئی یار بڑے ہی عجیب ٹائپ کے سیلیبریشن کرتے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک چیز وائرل ہوئی تھی کہ یہ جیتنے کے بعد جوتوں میں ڈال کر انہوں نے بیئریں پی تھی جوتوں میں شراب پی رہے تھے جیت کے بعد تو ان کا سیلیبریشن الگ شاید وہاں پر کلچر الگ ان کا اتنی زیادہ اہمیت عزت اس چیز کو نہیں دیتے ہیں اپنے گیم کو اہمیت دیتے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا کھیل کر بڑیا کھیل کر پرفومنس دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ٹروفیز جیتتے ہیں تو شاید ان کے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہی ہو ہو سکتا ہے اس بہت ساری چیزیں آپ کو صحیح لگیں کہ ان پر بہت زیادہ ٹروفی ہیں اس لیے عزت نہیں دے رہے ہیں اس لیے اہمیت نہیں رہی ہے لیکن نہیں ایشین کنٹری کوئی جیتی انڈیا یا پاکستان یا بانگلہ دیش جو کنگارو عجیب طریقے کی وہ سیلیبریشن کرتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی اس پر ایکشن لے سکتا ہے ICC لے سکتا ہے یا پھر کچھ سٹرکلی رولز بنا سکتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہو ویسے مرضی تو اپنی اپنی ٹیم کی ہے ان کو ٹروفی دے دی آپ نے وہ جیت کر لے گا اپنے محنت سے اس کے بعد پھر وہ پیر رکھیں اس پر یا کچھ بھی رکھیں ویسے حق تو ان کا یہی بنتا ہے اب وہ ان کی انٹینشنز رہ گئی ہیں کہ وہ اس کو کتنی عزت دیتے ہیں ٹروفی کو لیکن یہ غلط لگتا ہے اگر آپ دیکھتے ہو تو پھر آپ کے نظروں میں پھر عزت کم ہوتی ہے ٹروفی کی یہ شاید ان کے خون میں کلچر میں وہ چیزیں آئی ہیں ایسی کہ جیتو موج لو موج مچ دیلو اور کسی کی عزت نہیں مطلب کوئی عزت ہی نہیں کرو اور کچھ ویسی رسپیکٹ دکھاؤ ہی جیتو اور عجیب سے میسیج دیتے ہیں پھر جیتنے کے بعد کہ ہم بی ایر اس میں پی رہے ہیں اور مطلب ایک گیم کو ایسا کر دیتے ہیں کہ ہمارا بائیں ہاتھ سے بھی نیچے کا کھیل تھا یہ پیروں کا کھیل تھا ہمارے پیروں کے نیچے ہے سب کچھ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایروگینس ہی لگتا ہے مجھے عجیب طریقے کی باتیں ہیں کرتے ہیں آسٹریلین ان کو کیا کہا جائے کنگاروں کو کنگاروں جیت کے بعد اچھل تو بہت رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتاؤ آپ کیا کہتے ہو فیلان میں اینڈ کرنا ہوں اس ویڈیو کو